اسلام علیکم جی میں ہوں توڑا اپنا ہوسٹ بائبا جی اور آج کوئی خوشی دی گل نہیں ہے بہت پریشانی ہے ایسا ایک بہت پیارے ویر میں کہاں گا مرہوم سردار چرنج جی سنگھ بابو پشاوری سنگھیں دے بچوں ایک نامور ہستی انٹر فیتھ ہارمینی دی گل ہووے یا ہیومینیٹی دی گل ہووے میں کہاں گا کہ اس بندے دا نام بڑا اچھا جائے نظر آندھا سی جی بس رب دے کرنے کی انسان کر سکتا ہے کل نہاک انہوں دکان تے بیٹھے ہویا ہے مین روڑ دے ہوتے سکیم چوک دے لاغے تینے وجہ دپیرے جڑا ہے انہوں گولیاں مار کے مار دیتا گیا ہے اس رمزان دے مہینے دوچہ جدے چے قتلو گارت لڑنا چگڑنا کوئی بھی کسی قسم دی بھی پیڑی ایکٹویٹی جڑی ہے مسلمانہ نو سختینہ منع کی تی گئی ہے میں نو بہت بہت میں کانگا ایک تے بہت تکلیف دے چاہاں اور دکھ ہو رہیا ہے میں نو میں کل رات تو سو نہیں سکیا ایس واسطے کہ انہوں دی جڑی دل لگی سی انہوں دے جڑا پیار سی پاکستان دے نال میں کانگا نیشنلزم انہوں دے اندر کٹکٹ کے پریا ہویا سی پتہ نہیں کسی انہوں دے کی بیار سی جڑا انہوں ایمیں بے موت مار دیتا قرآن پاکش فرمایا گیا ہے کہ اگر تسی کسی ایک انسان دا ناحق قتل کیتا ہے تو گویا تسی پوری انسانیت نو قتل کیتا ہے تو میں اہی گل نو مندہ ہاں اور میرے نزدیک ہے ہی ہے کہ ناحق کسی بھی انسان دا قتل جڑا ہے وہ پوری انسانیت دا قتل ہے اور اے نا وڈا سدمہ ساڑھی پاکستانی قوم واسطہ ہے شاید بہت کٹ لوگ جڑے نے سردار چرنجیت سنگھ بابو بارے جاندے نے انٹر فیتھ آرمنی ہیمن رائٹس آن یا کتے بھی پاکستان بارے کوئی اچھی گال سامنے آئے ہیں تو سب تو پہلا انٹرویو جڑا ہے چرنجیت سنگھ بابو دا ہے اے دیکھو ہے راستہ جڑا ہے اے شمشان کٹنوں آ رہا ہے اور شمشان کٹ تھوڑے دن پہلے ایشو چلے ایسی جی لوکاں واسطہ شمشان کٹنی میں جس جگہ دیوتے ہیں میں آج دوان دکھاواں گا تھے ایک دو شمشان کٹنے چار سنسکار کرنے واسطے چار مردیان و جنان واسطے ایک جگہ بڑی ہوئی ہے اور دوسری جگہ دیوتے بھی بڑا اچھا انتظام بڑا ساف سترائی بڑا پارک گارڈن ہر چیز تو سی دیکھو کنے گرین رسطہ ہے آن دے آن دے آو درہ دکھانے اے مین گیٹ ہے جی شمشان کٹنے دیکھو تسی کیا جاندہ ہے کہ بھی مسلم کنٹری ہے شاید اتھے سنسکار کرنے واسطے لوکاں پرابلم ہیں میں کہاں گا کہ نہیں رائٹس دیتے گرینے بقاعدہ تو ہوتے تسی دیکھو ایک آنکار اور کھنڈا بنیا ہویا ہے اور اگے چلنا میں تو ان دکھانا پورا شمشان کٹنے دا تو انہوں نے نظارہ بھی میں کروایا دینا اے جی اٹک بریج ہے ہوتے تو ان جڑا نظر آ رہے ہیں اے گڑیاں پنجاب چون کے پی کے پروینس دیش داخل ہو رہی ہیں اے بشیر احمد بلور صاحب دی پھٹی لگی ہوئی ہے تاون ڈاکٹر صاحب سنگ جی اور دسیہ جی کی بھی اے بنوایا گیا ہے ٹھیک ہے جی اے گیارہ ستمبر بارہ ستمبر دو ہزار داسدے ویچے جڑا سی شمشان کٹ مکمل ہویا سی جی اور اے دوسری اگے آو گے تو انہوں سدھا ہی پہلے گروہ کھنڈے نظر آن گے اگے آن والے لوگ جڑے ہونے تھوڑی دیرنوں اے تھے پہنچنے ہیں پشاوری سنگ سا رہے ہیں یا پشاوری سنگت جڑی آ رہی ہے یا کے پی کے دی سنگت آ رہی ہے اونہاں واستے پانی دا پربند کیتا گیا ہے لسی دا پربند کیتا گیا ہے تسیہ دیکھو ایک کنا وڈا شمشان کٹا ہے میں خود حیران ہو گیا کیونکہ میں پہلے قدیب ہی اے ہو جے کسی معاملے دے وچے نیسی آیا اے تسیہ دیکھ سک دیو اے شمشان کٹا ہے جی اے نوں اٹک اٹک شمشان کٹا ہے اور نال ہی نالا نوں خیرہ بات پول دے نالالا جڑا ہے اٹک شمشان کٹوے کے لاندہ ہے اے ویر جڑی ہے ہنگو دی سنگت جڑی ہے اے پہنچی ہوئی ہے مطلب کہ اسی آئے ہیں اور ساڑے بعد جڑے ہیں ویر پہنچے نے ہاں جی اسلام علیکم جی ویر جی کیا آلنا ہے خیریت ہے ٹھیک ہو خیریت ہے جی ویر جی تھوڑے دن پہلے ایک بلکل خبر جڑی سی ایک چلی سی سنی بھئی میں نے ہی سنن کے بڑا دکھ ہویا ایسی میں بڑا حیران ہویا ایسی تسی اپنا تعرف کراؤ پہلے پھر استو بعد اچھے جی میرا تعلق ہے ہنگو تو تے ساڑے سی کمیونٹی تعلق ہے جی میرا تعلق ہے ہنگو سے پشاور سے تقریبا کوئی ایک سو بیس کلومیٹر کے پاس لے پر ہے اکثر میں آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں تو جو پہلے کچھ دنوں میں یہ مسئلہ اٹھایا ایشو اٹھایا گیا تھا کہ یہاں پہ شمشان گاٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو ایسے یہ افواہ ہیں ہنگو میں بھی شمشان گاٹ کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں دو کنال چھے مرنے کے لیے پلات ابھی ڈونیٹ کیا ہے اور یہاں پہ دو شمشان گاٹ یہ نیا اور اس کے ساتھ یہ بھی دوسرا قرآنے والا ہے تو کوہٹ میں بھی ہے اور ابھی جو یہ لوگوں نے ایشو بنایا تھا کہ یہاں پہ شمشان گاٹ نہیں ہے ایسے کو بہت تکلیف ہے تو ویسے یہ ایک افواہ تھی آو جی تو انہوں سے شمشان گاٹ دخانے ہیں ہا جی ویڈ جی کی نام ہے دوڑا ہے مان سنگھ مان سنگھ کتھوں ہیں تو سی وی ہنگو تو آیا ہے ہنگو دی سنگھت نے جی میں تو اندہ ساں نورت ویسٹ دا انتہائی آخری پارٹ جیڑے بلکل بارڈر دے نال چلے جن دنے فغانستان دے نال اے اوہ سیریے دو چوائے نے ایجنسی زوالے جیڑے دے نی تھوڑا نام روی کمار تسی روی کمار تسی ہندو کمیونٹی تیو جی گوڈ تسی کی کہنا چاہو گے تسی شمشان گاٹ دے بارج شمشان گاٹ دی ہے صحیح ہے جی اے تسی دیکھو جی سنسکار کرنے ویسٹے چار لوگا نو سنسکار کیتا جا سکتا یاکمشت اے ہے جی شمشان گاٹ ٹھیک ہے جی جی دے بارے کیا جاندہ ہے کبھی پاکستان دے ویچ منارٹیز نو اپنے جڑی ہے میں کانگا کہ ڈیڈ باڈیز جڑیاں نو سنسکار کرنے لیا انہوں جلان ویسٹے جڑا جگہ مجود نہیں ہے اے تسی دیکھ سکت دیو جی اے ہے وہ شمشان گاٹ جس دی جڑی ہے میں دخانا چاہ رہے ہا سی اے تھے کچھ دیر بعد سردار چرنجی سنگھ نو لے کے آنگے بابو نو اور اے تھے جڑا اگنی پینٹ کیتا جائے گا اس چگہ دوتے اے دیکھ سکت دیو تسی جی اے چار اے چوٹیاں فواما اور چوٹے پلندے جڑے ہیں اے حلے ایک شمشان گاٹ تان دخا رہے ہاں ٹھیک ہے جی اس تو بات میں تو انو دوجہ شمشان گاٹ بھی دکھانا ہاں اے تسی دیکھو کس طرح ہم پھولے پودے لا کے اے تھے انگور دیاں ویلہ لائیاں ہوئی ہیں اے تھے سیب دے بوٹے نے خرمانیاں دے بوٹے نے انگور دیاں ویلہ نے اے سنا کر کے انو پورے طریقے نل سجایا گیا اور اے تھے لے آکے پہلے ڈیڈ باڈی نو رکھیا جاندہ ہے اے دیکھو تسی پورا رستہ ہائی لائٹ کیتا ہے ایسی جتوں گڑی دوتوں آئے ہیں سانو بلکل بھی اے پچھنا ایک جگہ تو صرف پچھے ایسی باقی پورے رستے جو چونہ فیریا گیا اور دسیا گیا ہے پھر اوستو بعد اے تھے بقاعدہ باثرومز ٹائلٹس اور واش بیسنز لا کے جڑا ہے پورا احتمام کیتا گیا ہے تاکہ آن والی سنگت نو کسی قسم دی کوئی پریشانی نہ ہے پہ شاور تو تقریباً چونٹ کلومیٹر دے فاصلے دے تے شمشان کارٹ بنایا گیا ہے جی ایس پاس ہے اگر تسی دیکھ دیو تے ٹائلٹس بغیرہ اور وہ سارا کچھ میں دسنا چاہاں مانگا ایس پاس تے کہ بے جا جیڑی چاہا ہوا تا ساچ چاہا ہے تے جڑی چوٹھا ہوا دے پیر کوئی نہیں ہندے اے تسی دیکھ لوگو جی اے بقاعدہ دور دیتے سیوہ دار نے آجی اسلام علیکم بھئی جن یہ میرے مسلم ویر نے جڑے کے اتھیدے سیوہ کارنے اے تسی دیکھ ساکتے اے ٹائلٹس بنے ہوئے نے اور اے نال نال چوی گھنٹے تھے مجود رندے نے اور میں حیران رہ گیا اینی سفائز اترائی بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں پر سیوہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ گورنمنٹ کی طرف سے ہیں ہمیں چھو میں آجائے تھوڑا جی جی آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو آپ یہ اتنا بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پر ایک تھوڑا ساگیاں تاکہ یہ مہربانی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر شمشان گاٹ نہیں ہے تو آپ نے تو ہمیں بتایا کہ ایک بند پڑا ہوا ہے ابھی ایک یہ کھلا ہوا ہے چار ادھر ہیں اور ادھر کتنے جلانے کی جگہ ہے چھو جو ادھر چھو کی ہے چار ادھر ہے یعنی کہ دس لوگ ایک ٹیمپر جلا سکتے ہاں جی سنسکار کیتا جا سکتا جی میں ہوں تو انہوں میں لے کے چلنا آئیں ذرا ہمیں اس طرف لے چلیں اس کا سفائی اور اس کا جو ہے یہ باغ بغیچہ جو ہے دیکھو توسی یہ پودے لگے ہوئے ہیں اوپر سے باغ سے یہ اے دیکھو جی ایک بڑا خوبصورت باغ آنہ خرمانیاں سیب اور آم ایسا کر کے انگور امرود اے سارے پودے لاکے انہوں نے جی یہ سارا کچھ انہوں نے دیکھو آخر کوئی نہ کوئی اگملے شملے ہر چیز دیکھو تسی منٹین کیتی ہو یہ اور کنہ ساف ستر ہے اے نہیں ہے کہ اے تھے لوگ آ رہے ہیں انہوں نے کہا ساڑی ڈیوٹی ہے اور اسی یہ ڈیوٹی کر کے کرنے ہیں یہ پل انگور کے دیکھا واہ جی واہ آہ دیکھ سکتے ہو آپ پریاں بے آنگور جی یہ سرکاری پانی لڑا ہے وہ بھی پورا بندبس کیتا گیا وارٹر ٹینک بھی ہوتے لایا گیا ٹھیک ہے جی اور سنگت نے بہت زیادہ سارے انتظامات جیڑے نے پر شاوری سنگز دا بورڈ بھی لگا ہویا تھے ایک شمشان کاٹو سامنے رازہ اور رہا یہ باہ بھی یہ جو ہے نا گراؤنڈ گاڑی کے لیے یہ پارکنگ ہے جی یہ ساری پارکنگ لوٹ ہے پوری جگہ تسی دیکھو کنی جگہ ہے دو کنال جگہ جڑی یہ خالی پارکنگ لوٹ ہے دیکھو جی یہ دیکھو جی یہ دے اندر بھی پارک ہے نہیں یہ یہ دیکھو جی یہ دے اندر بھی باغ بنے ہایا ہے اور ہاں تسی دیکھو یہ ساری بیٹھنڈی جگہ ہے سنگت واستے یہ باتھروم نہیں ہے پنجا ساہیب اے جی باتھرومز نے اس پاسے اے پھڑے ہو ذرا ہاں جی ہون میں گل کریں گا ہونہ لوگاں دکھرے چاہتے ہیں اسے دیکھو واش بیسنز اور ہر جگہ دتے نال نال ڈسٹ بین ہی لگے ہوئے ہیں سامان کے لئے سامان لیں واہ جی باب برطن وغیرہ ہر چیز پڑا ہوا ہے آج دیکھو ہمارا خالق نہیں بلکی باب کوئی منزل رکھیں کہیں دیکھو جی پتھے میں آج دیکھے ہی لیکن پر لیکن ہے پھر اچھے سنسکار کرنے دیا چھے جگہ جڑیاں موجود میں ہیں آپ اسی دیکھ سکتے کوئی چوٹ نہیں ہے ایک دو ٹین چار پانچ چھے یہ بچوں کی لئے وہ چھے چھے بچے لئے یہ تھے دو ویر جڑے نے مسلم ویر نے اے نہیں ہے کہ بھی دیکھو دو مسلمان پر آنے اے سیوہ کارنے تھے گورنمنٹ دی طرف ملازم نے اے نا دی ڈیوٹی ہے اور تسی دیکھو تو آڑے سامنے تعلیٰ کھولیا کوئی جگہ انتو اتا نہیں صاف نہیں کیتا پہلے تو جگہ بالکل نیٹ انڈ کلین بنی ہوئی ہے کس طرح کیا جاندہ کہ منارٹی دے رائٹس جڑے نے پاکستان دے اندر پامال ہو رہا ہے ستاسو نمسید جی دیکھو جی اشرف ویر جی نے اے شمشان کا اٹھتی سیوہ کر دینا گورنمنٹ والوں ستاسو نمسید جی احسان احسان نمسید احسان بھائی جی یہ دو بندے جو ہیں جی یہاں پر ہیں دیکھیں جی آپ دو شمشان گاٹ ہیں کتنی بڑی جگہ یہ چنگی وڈی کھلی جگہ ہے اور اوڈے ویچوی تسی دیکھو کہ ایتھوں کیوں پھر ایس طرح کیا جاندہ کہ پاکستان دے اندر منارٹی دے رائٹس نہیں ہیں منارٹیز واسطے جڑے اے چیزیں موجود نہیں ہیں ایتھ سی دیکھ لو حق سچ دی آواز میرا پہلے دن تو توڑے نال سی کہ میں او گیل کرنگا جیڑی کے گل جیس ٹاپک تے کوئی گیل کرنہ نہیں چاہتا میں او سیزیں سامنے لے کے آنگا سچ کدی شپ نہیں سکتا ٹھیک ہے جی ایس واسطے میں سچ دکھا ہوں لی آج میں خود اونا دے ڈیڈ باڈی آن تو پہلے میں تھے پہنچے ہوں تاکہ میں ایس جگہ دی حالتیں بکھا ایتھے ہے کی ہے ایتھے پہیے جی کردے کو ایتھے پہیے جی کردے کو ایتھے کڑ دا بھی بلدو باست جڑا ہے جڑے لوگ کہندے ہیں مناٹی آستے کوش نہیں ہے اے تسی دیکھو پوری طرح لکڑی جڑی ہے سنسکار کرنا واستے ہیں چھوٹیاں چاڑیاں موٹی لکڑ بھی پھر اوستو موٹی لکڑ تسی دیکھو کنی قسم دی لکڑ پہی ہوئی ہے پہلے چیری ہوئی پہی ہے پھر اوستو بعد دو دیکھو تسی اگے چھوٹیاں چاڑیاں پہیاں ہیں یعنی تاکہ آگا فرن لی پھر اوستو بعد تھوڑی جنی موٹی پھر اوستو بعد تسی دیکھو کہ اے موٹی لکڑ ہے ایس واسطے اے سارا کوئی پرباند جڑا گورنمنٹ آف پاکستان والوں کی تا گیا ہے اے نہیں ہے کہ بھی اے دو چھوٹیاں اپنے کوئی چیزیں دکھا رہے ہیں اے ایک جگہ دا سی توان دکھا رہے ہیں دوسری جگہ تبھی ایسے طرح لکڑیاں میں سٹاک کتی ہیں اور ہر چیز جڑی ہے تھانکیو بیر جی اے بیلا ایر اینہ گلانا تو نہیں ہے لیکن مجھبور ہمیں اس پلے پھر لوگوں کو ایسرانیاں گلانا کرتے ہیں میں سنکے من تکلیف ہوندی ہے میں نے سنکے دکھ ہوندار کہ جڑی چیز جدہ بنیاد ہی کوئی نہیں ہے دیکھو منو کل رات دے لوگ جڑے نے اینے میسیج اور اینیاں کولا ہاری ہیں کہ ایس طرح کس طرح ہو گیا سردار چرنجیت سنگنا پاکستان نے دہش دیردی دے خلاف بہت وڑیاں قربانیاں دیتی ہیں ساڑھی فوج ہزاران دی تعداد دے وچ شہید ہوئی ساڑھے لوگ بم بلاس نچ ہزاران دی تعداد دے وچ پہلے تھے کسے نے نہیں کیا کہ بھی پاکستان نے بہت وڑیاں وڑیاں قربانیاں دیتی ہیں آج ایک سردار جنہوں شہید ہویا یہاں انہوں بے قصور مار دیتا ٹھیک ہے غلطی ہے کترے نہ کترے ہے لیکن ایک بندہ دکان تے بیٹھا ہے انہوں کوئی بھی آکے تو سی دیکھو انہوں ہار دکان دیتے ہیں سی سی ٹی بھی تا موجود نہیں ہے کیمرا موجود نہیں ہے راہ جاندہ پہ ہے کوئی بندہ جا رہے ہیں انہوں کوئی تماشا لے کے یہاں کوئی بستل لے کے یہاں کوئی گٹا لے کے انہوں مار دے کی پتا چلے گا مو دے نکاب کیتا ہے یہاں اپنے کپڑا لے پیٹے ہیں نہیں پتا چال سکتا ہے کیونکہ کوئی پری پلان ہوئے کوئی پروگرام ہوئے کہ یہاں ٹھیک ہے جی فلانی کمیونٹی دوتے اٹیک ہونا ہے پچھلے تقریباً میرا خیال ہے کہ پشاور سٹی درستے پانچ سال ہونوالے نے کوئی اصلا دا واقعہ رون مانی ہویا اور اسی ایک امانگے اسی سارے اندھے دکھ درد دوچہ سانجے شاملہ سانوے کہ دوچھے انہوں پیار کرنا چاہیتا ہے پیار بدھانا چاہیتا ہے پیار دیاں گلہ کرنیاں چاہیتا ہے ٹھیک ہے گلت کرنے والے جڑے نے کسی بندے نے کیا سی جی ہے فلانے نے فلانے اندھے نے میں کہاں گا کہ جڑے بندے گلت کام کرنا لینے ہیں پاہ میں کوئی بھی ہے میں کہاں گا کسی مذہب دا قصور نہیں ہوندہ انسان دا قصور ہوندہ جڑا گلت کام کردہ میں ہی کہاں گا کہ رب سونا سارے انہوں جڑا بریان آفات دے تو بچا کے رکھے اور سانو جڑا وہ نیکی دی حدیت دے وے رمضان دے مہینے دے وچھ اینہا بڑا جڑا کام ہویا ہے اینیسی ہونا چاہیتا بہت تکلیف دے اعمل ہے میں نے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے دکھ ہو رہا ہے ایس واسطے کہ پاکستان سارے ہم واسطے ہوئے پاکستان قائد اعظم محمد علی جنان نے 1947 دے وچھ وائٹ پارٹ فلیک دے وچھ اٹ کیتا سی وہ صرف ایسے لئے کہ منورٹیس واسطے کیتا سی تو اڈے سامنے شمشان کارٹ جڑا ہے وہ پرانا والا ہے اور نمہ والا ہے اور اے والا جڑا ہے وہ پرانا والا شمشان کارٹ ہے پشاوری سنگھان دے وچھوں میں لوگ آہستہستہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور بابا امرجید جی میرا خیال آگے ہیں اور میں کہاں گا کہ بہت وڈا ایک اے صدمہ ہیں جڑا کے میں کہوں گا کہ پاکستان کا لقصان ہوں گا پاکستان کا پاکستان کے میں کہوں گا انٹر فیتھ آرمنی کے اوپر حملہ کیا ہے بہت دوکھ ہوئے اور اسے بلکل بلکل برابر دے اللہ سانجھا سی یقین کرو گی جس وقت دے خبر سننی ہے میں رات سو لیمہ سکھوں سب بس ساگمہ سکھیں اس کے ساتھ کوئی ایسی کار نہیں سکھوں کوئی سکھ پراتے وہ ساری تصویللی گالکل Wirji میں دو بول تصویلل گالکلنا چاہوں گا میں انتوسیٰہ دوس ہو کہ بہت میرے نالتے گم گصہ لوگ بہت جیدہ کارے نے توان پتا کیونکہ میں ہریٹیج دے بھی گل کر دا اور سکھی بارے بھی بہت زیادہ معلومات لے کے انا میں سوستے ہون پوری انٹرنیشنل سنگت کی ہر پاسوں میرے تو بہت زیادہ لوگ گل کر رہے ہیں تو تسی کی کرنا چاہو گے اس ماملے دوچھے کہ بھی کافی عرصے بعد اے معاملہ جڑایا تھے ہویا کیونکہ اس تو پہلے سردار سوران سنگھ جی دا واقعہ ہوئے لیکن پشاور شہر دوچھے دوچھے ہویا ہون کافی عرصے تو تھے سکون سی ایس چیز دے بارے ہی تسی دوسو کے بھی اس طرح دا معاملہ جڑایا ہے جڑایا انہوں سے کس طریقے نل بس آڈا گلہ تو ساری گورنمنٹ سے کیونکہ جدہوں سے یہ گورنمنٹ شروع ہوئی ہے دل دی گل تو یہ جدہوں سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ شروع ہوئی ہے تو جتنی اکلیت یہ سب کی موت شروع ہوئی ہے اگر مسیح برادری ہے سکھ برادری ہے ہندو برادری ہے جتنی بھی مطلب نان مسلم ہے سب کی ٹارگٹ کلنگ اور نامعلوم افراد جانے جا رہی ہیں دو تین سال پہلے رمضان میں بھی اسی طرح دو تین جانے گئی ہیں ہماری جس طرح بابو چرنجیت سنگے ہے تو یہ پوری قوم کی پاکستان میں جتنی سوک قوم رہتی ہے یہ مہاری حیرت آپ سام کر اللہ اکبر اور اس کی قمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا اور ہماری گلہ جو ہے جتنی ہماری گلہ شکویں ہیں تو سب گورنمنٹ سے ہیں مطلب کی یہاں پر پی ٹی آئی کا آپ نے بتایا کہ بھی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے جب ان سے یہ آئی ہے تو کسی کی بتاؤفظ نہیں ہے اس سے پہلے تو ہمارے پاکستان میں تقریب ان پچا ساٹھ سال سے رہ رہے ہیں لیکن کسی کو اس طرح بوشی حادثہ نہیں پیش رہا جب سے نہیں نہیں پالٹیاں نکلی ہیں تو مطلب اکیلیت کی موت ہوئی موقع موقع پر صحیح جی چلو جی بی جی بہت شکریہ رب سونا مہر کرے سارے اندھوتے اور میں ہی کمانگا کہ ہونی ہی تھوڑا جنا سوچن اگر تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوئے گا ورنہ حالات جڑے انہیں فراؤں ٹھیک نہیں ہیں راب رکھا جی مل دیئے ہیں تھوڑی دیر بعد جدوں ویڈی ڈیڈ باڈی پہنچ دیئے پھر باقی دیگل کر دیئے ہیں مل دیئے ہیں